بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن ابی وقاس جو بہت سی جنگوں کے ہیرو تھے ان کے بیٹے کا نام عمر تھا جو عمر بن سعید اور ابن سعید کے نام سے مشہور ہوا اس کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیالی خاندان ہے اسلامی تاریخ میں یزید اور شمر کے بعد یہ تیسرا بدبخت تھا جو واقعہ کربلا کے وقو پذیر ہونے میں بنیادی رکن تھا عمر بن سعید کی تاریخ پیدائش واضح نہیں ہے تاہم بعض مورخین کے مطابق عمر بن سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ہی پیدا ہو چکا تھا سنتیس حجری میں عمر بن سعید نے اپنے والد کو خلافت کی ترغیب بھی دلائی جسے انہوں نے مسترد کیا سن اکاون حجری میں زیاد بن ابی کی درخواست پر عمر بن سعید نے صحابی رسول حضرت حجر بن عدی کے خلاف جھوٹی گواہی دی کہ وہ جناب حضرت حجر بن عدی فتنہ انگیزی کی نیت سے اٹھ خڑے ہوئے ہیں اور کافر ہو چکے ہیں جس بنا پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ الزہرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کو کشیدہ جانتے ہوئے اٹھائیس رجب جب پہ کچھ روایات کے مطابق تین شبان سن ساٹھ حجری کو اہل بیعت اور اصحاب کے ساتھ مدینہ سے مکہ حجرت کی عمر بن سعید اس وقت اموی حکومت کی طرف سے امیر حج مکہ میں مقرر تھا جب اس نے حجاج بیعت اللہ کی طرف سے امام حسین کا استقبال اور آپ کی طرف لوگوں کا رجحان دیکھا تو عمر بن سعید فوری مدینہ گیا اور جا کر یزید کو خط لکھا اس کو امام حسین کی مکہ آمد کی خبر دی جب حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سفیر بن کر ساٹھ حجری میں کوفہ پہنچے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے لئے کوفیوں سے بیعت لی تو ابن سعید نے بھی بعض دوسرے اشراف کی طرح یزید کو خط لکھا اور تجویز دی کہ اگر کوفہ کو بچانا چاہتے ہو تو والی کوفہ صحابی حضرت نمان بن بشیر کو برطرف کر دو چنانچہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے جب گورنر کا چارج سنبالا اور حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا تو حضرت مسلم بن عقیل نے رازداری سے عمر بن سعید کو وسیعت کی لیکن ابن سعید نے زیاد کو ان کی وسیعت سے آگاہ کر دیا ناظرین اگرامی ابن زیاد کی کوفہ آمد پر ابن سعید کو ایران کے شہر رے اور دستبی کی حکومت سونپ دی گئی اور اسے چار ہزار کا لشکر دے کر بلکل تیار کر دیا گیا کہ وہ ایران کے شہر رے جا کر وہاں کے باغیوں پر اپنا کنٹرول لے اور وہاں کی حکومت سنبالے چنانچہ چار ہزار کا لشکر لیے ابن سعید کوفہ سے باہر کھڑا ابن زیاد کے حکم نامے کا انتظار کرنے لگا اور ایران کے شہر رے کی طرف پیش قدمی کے لیے بلکل تیار تھا لیکن کوفہ کی طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش قدمی کی اطلاع پاتے ہی ابن زیاد نے عمر بن سعید کو اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے کوفہ جانے کے احکامات جاری کر دیئے ابن سعید نے شروع میں اس بات کو ماننے سے انکار کیا جس پر زیاد نے اسے دمکی دی کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ حل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں ایران کے شہر رے کا حکمران بھی نہیں بنایا جائے گا یہ بات سنتے ہی ابن سعید نے سر تسلیم خم کیا اور اپنے ماتحت چار ہزار سپاہی لے کر کربلا کی طرف چل پڑا ابن سعید نے بروز جمعہ دو یا تین محرم اکسٹھ ہجری کو کربلا کی طرف پیش قدمی کی اور قررہ بن قیس کو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس روانہ کیا کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ عراق کیوں آئے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا مجھے کوفہ کے لوگوں نے دعوت دی ہے اور اسی بنا پر میں عراق آیا ہوں اب اگر وہ اپنی دعوت پر استوار نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں ابن سعید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب ایک خط کے زمن میں عبید اللہ ابن زیاد کے لئے لکھا تاہم عبید اللہ کے حاشیہ برداروں یعنی شمر بنزل جوشن اور دیگر نے جو جنگ کے حامی تھے ابن سعید کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نرمی برتنے سے منع کیا اور ابن زیاد نے ابن سعید کو جو کہ ابتدائی میں اس مسئلے کو مسالیت کے ساتھ حل کرنا چاہتا تھا ابن زیاد نے لکھا کہ یا تو حسین کے ساتھ جنگ کرو یا پھر سپاہ کوفہ کی کمان شمر بنزل جوشن کے حوالے کر دو لیکن ابن سعید نے اس خط کے جواب میں شمر سے کہا میں خود ہی سپاہ کا امیر ہوں گا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کروں گا پھر اسی بات کو پورا کرنے کے لئے اس نے سب سے پہلا تیر خیموں کی طرف پھینکا ایک روایت ہے کہ دس محرم کو ابن سعید نے لشکر کو حکم دیا تھا کہ شہدائے کربلا کے جسموں پر گوڑے دڑائے جائیں بارہ محرم کو ابن سعید نے اپنے تمام حلاق شدہ سپائیوں کو دفنایا اور اہل بیت کی لاشوں کو بے گورو کفن چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ کے سلسلے میں اس کا بیجا ہوا خط واپس دے ابن سعید نے دعویٰ کیا کہ وہ خط کہیں جل کر ضائع ہو چکا ہے ابن زیاد نے کہا میں وہ خط تم سے ضرور لے کر رہوں گا ابن سعید جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا وہ اپنی حالت کو یوں بیان کرتا ہے کوئی بھی مجھ سے بتر حالت میں اپنے گھر کو نہیں پلٹا کیونکہ میں ایک فاجر اور ظالم امیر کی اطاعت کر چکا ہوں اور عدل کو پامال کر چکا ہوں اور اپنی قرابت کے رشتوں کو منقطع کر چکا ہوں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے سلمان بن سرد خزائی کوفی کی تحریک کے ایام میں ابن سعید اپنی جان کے خوف سے راتوں کو دار الامارہ میں سویا کرتا تھا اور اس کے بعد مختار بن ابی عبیدہ سکھوی نے سن چھاسٹھ ہجری کمری میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون خواہی کی نیت سے قیام کیا اور کوفہ پر مسلط حاصل کیا تو ابن سعید محمد بن عشس کے ساتھ جو خود بھی جنگِ کربلا میں شرکت کر چکا تھا کوفہ سے فرار ہو کر چلا گیا لیکن کوفیوں نے مختار کے خلاف بغاوت کی تو وہ کوفہ واپس آیا اور مختار کے دوسرے مخالفین کے ساتھ مل کر باغیوں کی قیادت کرنے لگا تاہم باغیوں کو شکست ہوئی تو پھر وہ کوفہ چھوڑ کر باغ گیا اور بسرہ کی طرف چلا گیا مختار نے اپنے ایک سپا سلار ابو کلوس شبامی کو ابن سعید اور اس کے ساتھیوں کے تاکو میں روانہ کیا لیکن عمر بن سعید چونکہ مختار کا قریبی دوست بھی تھا اس لئے اس نے اپنے بیٹے حفظ کو جو کہ جنگ کربلا میں بھی اس کے ساتھ تھا مختار کے پاس بیجا تاکہ اسے گفتگو کرے حفظ جب مختار کے پاس پہنچا تو مختار بن سقفی نے اپنے ایک فوجی افسر جس کا نام کیسان تمار تھا مخفیانہ طور پر اپنے پاس بلایا اور حکم دیا کہ ابھی تم عمر بن سعید کے پاس جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آؤ ابن کتیبیاں لکھتے ہیں کہ کسان مختار کی حکم سے عمر بن سعید کے گھر میں داخل ہوا اور دیکھا تو وہ بستر میں بیٹھا ہوا ہے جب اس نے کسان کا حشرناک اور غزب علود چہرہ دیکھا تو اپنی موت کا یقین کر لیا اور چاہا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باگے لیکن لحاف میں اس کا پاؤں پھنسا اور وہ بستر کی اوپر ہی گرا اور کسان نے بغیر کوئی محلت دیئے اسے وہیں قتل کیا اس کا سر تن سے جدا کیا اور یوں اس کی زندگی کا آخری زلت آمیز ورک اور ننگین باب ختم ہوا کسان جب عمر بن سعید کا منحوس سر لے کر مختار کے پاس آیا تو مختار نے عمر کے بیٹے حفظ کو خطاب کر کے کہا اس کٹے سر کے مالی کو جانتے ہو اس نے کہا جی ہاں اور اس کے بعد زندگی میں کوئی بلائی نہیں مختار نے کہا ہاں تیرے لیے واقع زندگی اب فائدے مند نہیں رہی اور حکم دیا کہ حفظ کا سر بھی تن سے جدا کر کے اس کے باپ کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے اس کے بعد مختار نے کہا عمر بن سعید کا سر حسین کے بدلے اور حفظ کا سر علی اکبر کے بدلے لیکن فوراً اپنے جملے کی تردید کرتے ہوئے کہنے لگا ہر کیس نہیں خدا کی قسم کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے بلکہ اگر میں قبیلہ قریش کے تین چوتھائی حصے کو بھی قتل کر دوں تب بھی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلی کی ایک گرہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے پھر مختار نے دونوں کے سر سیدنا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بجوا دیئے اور عمر بن سعید اور اس کے بیٹے حفظ کے جسموں کو آگ لگا دی اور پھر ان کی راہ کو کوفہ کی گلیوں میں بکھیر دیا لیکن مختار کو پھر بھی چین نہ آیا تو اس نے عمر بن سعید کے باقی تمام بچوں کو بھی ملک بدر کر دیا اللہ اکبر ناظرین اگرامی یہ تو بس ایک تھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام قاتلین کا انجام عبرتناک اور دردناک ہی ہوا ہے اللہ اکبر اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیعت سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے بروز قیامت ہمارا حساب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیعت کے ساتھ ہی حساب کتاب ہو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا نجانے کس کی آمین قبول ہو اور ہماری بکشش ہو جائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی